امید کرتے ہیں ہم سب خیر خریر سے ہوں گے آج آپ کا ٹاپک ہے ایکسرسائز نمبر 4.4 جس کا کوئیسٹن نمبر 3 ہے یعنی سوال نمبر 3 اس کو ہم پہلے ریڈ کرتے ہیں ہم نے اردو میں ایک کوئیسٹن پہلے لکھا ہوا ہے ایمند علی نے اپنے گھر جس کی قیمت سات لاکھ پچاس ہزار روپے چار سالہ مدد کے لیے دو پرسنٹ کی شرعہ سے انشور کرایا اگر قیمت میں کمی کی شرعہ دس پر سالانہ ہو تو اس نے چار سال میں کمپنی کو کیا رقم ادا کی یاد رہے کہ پہلے سال جب ہم پریمیم نکالنے جائیں گے تو وہ پریمیم اس کی اصل قیمت کا نکالیں گے جب ایک سال گزرے گا بیشک شرعہ اس کی دو پرسنٹ رہے گی مگر یاد رہے کہ اس مکان کی قیمت سات لاکھ پچاس ہزار روپے نہیں ہوگی اس سے کم ہو جائے گی اس لیے اس نے کمی کی شرعہ بھی لکھ دیا ہے کہ دس پرسنٹ ہے پھر دس پرسنٹ کے ہم کمی نکالیں گے اس کے بعد جو اس کی رقم ہوگی تو اگلے سال جو اس نے قسط دینی ہے پریمیم دینا ہے وہ کمی کی ساتھ دینا ہے اس لیے چار سال میں کمپنی کو وہ رقم ادا کرے گا یاد رہے اگر انشور میچورٹی چار سال رکھی جائے تو اس کے تین قسطیں دینی پڑیں گی پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال وہ نہیں دے گا وہ اپنی رقم واپس دے گا تو اسی طرح جو احمد ہے اس نے سات لاکھ پچاس روپے کا مکان جس کی قیمت ہے چار سال کے انشورٹ کرایا تو اسے تین سال کے دینی پڑی پہلے سال جب وہ انشورٹ کرایا گا اس وقت دوسرے سال پھر تیسرے سال تو اس لئے تین اوپ جو ایس کی قسطیں وہ جمع کر لیں گے دیکھیں گے وہ کتنی انشورنس کمپنی کو پیسے ادا کرتا ہے تو اس کا ڈیٹا کر لیں تو گھر کی مالیت لکھتے ہیں پہلے گھر کی مالیت وہ کتنی ہے سات لاکھ پچاس ہزار روپے 75 لاکھ سوری یہ بنتا ہے گھر کی مالیت 75 لاکھ روپے ہے تو 75 لاکھ گھر کی مالیت ہے اصل تو انشورٹ کی پولیسی کی شرعہ کتنی ہوگی انشورنس کی شرعہ وہ ہوگی دو پرسنٹ سو کے پیچھے دور پہ تو مدد کتنی ہے مدد برابر چار سال قیمت میں کمی کی شرعہ کیا ہے کمی کی شرعہ وہ ہے دس پرسنٹ سالانہ کے حساب سے یعنی سال بعد دس پرسنٹ کمی ہوگی اب اگر اس کو انگلیش بیڈی مالیت دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے جو گھر کی مالیت ہے وہی لکھی جائے گی امونٹ آف ہوس ہوگی اس کے بعد انشورنس کی شرعہ ہے ریشو انشورنس مدد یعنی کی ٹائم دوریشن قیمت میں کمی لازن پرائز ٹھیک ہے تو اس طرح ریٹ آ پرائز لاز آ پرائز پرائز میں جسنی کمی ہوگی وہ آپ انگلیش میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو ہم مرز ملی ملے کے چال رہے ہیں ہم یہ کوشش کریں گے آپ کو ساتھ ساتھ انگلیش میں گائیڈ کریں گے تو فرسٹ افال ہم پہلا پریمیم فرسٹ پریمیم کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو سال کر رہے ہیں یہاں سے پہلا پریمیم نکالیں گے کیونکہ چار سال کی جب مدد ہے تو تین پریمیم دینے ہیں چوتھا سیفر ہو جائے گا تو اس لیے پہلا پریمیم نکالیں گے پہلا پریمیم یعنی کہ پہلے سال کی کس جو گی وہ کیے ہیں وہ ہے دو پرسنٹ ہے کس کس 75 لاکھ کی اب جب پرسنٹ ٹیج کا نشان آیا ہے تو اس کو 1 بائی ہنڈرڈ کر دیں گے 75 لاکھ یہ 2 زیرو اس سے ریبوو ہو جائیں گے اب اس کو ہم 2 سے ملٹیپلائے کریں گے جب 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 0 پھر 0 پھر 0 یہ 3 ایک دو تین زیرو آ جائیں گے 10 کو 2 سے پھر 5 کو 2 سے 10 کا 0 آ جائے گا 7 کو 2 سے 14 اور ایک اس کا کیری آ رہا ہے اصل آ رہا ہے تو یہ 15 ایک لاکھ پچاس در پہ پہلا پریمیم جمع کرائے گا روپے اس کو میں یہاں پہ ٹک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اب ہم چلیں گے نیکس پریمیم کی طرف دوسرے سال کا پریمیم نکالنا ہے یاد رہے دوسرے سال جب وہ پریمیم ادا کرنے جائے گا اتنے تک مکان کی مالیت کم ہو چکی ہوگی وہ تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہوگا اب اس کی قیمت کم ہے اب قیمت میں کمی کی شرح نکالیں گے قیمت میں کمی کی شرح وہ کتنی ہے 10% ہے کس کی دوس پرسنٹ کس کا آف ستر لاکھ کا تو قیمت میں کمی نکالتی ہیں جہاں پہ وہ شرح تک کمی نکالتی ہیں قیمت میں کمی کیا ہوگی دس ضرب ایک بٹا سو پرسنٹیج کے لئے لگا رہے ہیں ضرب ستر لاکھ ہو جائے گا اب اس کو دو زیرو ہیں یہ ایک زیرو اس رموو کرتے ہیں ایک زیرو اس رموو کرتے ہیں پیچھے ہمارے پاس زیرو 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 پانچ سات آ جائیں گے سات لاکھ پچاس روپے اس کی کمی ہو چکی ہے اس کے مکان میں اب نئی قیمت جو ہے کمی کی بہت گھر کی قیمت جو ہوگی وہ لکھیں گے کمی کے بعد گھر کی قیمت اثر قیمت میرس قمی پیار قیمت یہ لگ لیتے ہیں پہلی قیمت میرس قیمت میں کمی یہ ہم فارمولر لگا لیتے ہیں اصل قیمت جو پہلی قیمت تھی وہ ہے چتر لاکھ میرس کمی سات لاکھ پچاس زال اب اس کو جب ہم میرس کریں گے تو ہمارے پاس نیا انسر آئے گا وہ ہے یہاں لگ لیتے ہیں وہ ہمارے پاس اس میں رموو کرتے ہیں کلپلٹ کر لیتے ہیں کلپلٹ کرنے سے پتا چلتا ہے یہ چھے لاکھ سرسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے سوری یہ ستاسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے یعنی کہ سرسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے سکسٹی سیون تھوزن ففٹی ہینڈر ففٹی سکسٹی سیون لیک ففٹی تھوزن روپیس اس کی کمی کے باز کیمت آگئے اب یہاں سے ہم نیفٹ آگئے چلتی ہیں کمی کے بہات گھر کے اوپر جو انشورنس کے اگلے کس ادا کر رہی ہے وہ کیا ہے دوسرا پریمیم دوسرا پریمیم کیا ہوگا اس رقم کا 2% ہوگا 2 بائ 2% ملٹیپل ہے یہ رقم لیں گے کمی کے بات اب نئی کیمت بلتی ہے وہ ہے یہ نئی کیمت ہمارے پاس جو آئی ہے یہ لیں گے وہ ہے سکسٹی سیون لیک فیفٹی تھاؤزین اب پرسنٹی کو نشان ختم کرتے ہیں 2 بائ 1 بائ 100 ہو جائے گا 67 500 000 اب اس کو 2 0 اس سے remove کرتے ہیں اس کو 2 سے multiply کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس answer آئے گا calculate کرتے ہیں تو اس کا answer آجاتا ہے 1 35000 روپے یہ ہے اب دوسرا premium دیکھیں پہلا premium اس کو پوز دینا پڑا وہ 1.5 لاکھ تھا اب اسے 1.35 دوسرا premium دینا پڑا ہے کیونکہ قیمت میں کمی ہو چکی اب تیسرا premium دینے جا رہے تو اس سے پہلے پھر قیمت میں کمی نکالیں گے گھر کی قیمت میں کمی کی قیمت میں کمی اب دیکھیں 10 personally ہے 10 percent multiply یہ جو اس کی رقم تھی وہ لینی ہے 67 150 000 اب اس کا percentage ختم کریں ایک بڑا 100 ہو جائے گا 0 67 500 0 0 अब 10 से कट गया एक से remove हो जाता है बाकी हमारे पस answer आजाएगा वो answer हमारे पास आता है 6 75 000 रोप यह आगार की अब कीमत अभी इसमे कमी हुई है अब नई कीमत निकाले कमी के बाद गार की कीमत कमी के बाद गार की कीमत अब कितना है असल कीमत अभी उस वक्त थी दूसरे प्री मिज़ब अदा करने जा रहे थे उस वक्त 67 टी 67 500 मैन यह करेंगे 67 75 000 जब इसको हम मैन स्कूरे तो हमारे पास आइगा 60 75 000 यह कि 60 75 000 रोटी अब हम तीसरा प्रेमियूम देने जा रहे तो तीसरा प्रेमियूम इस के साब से हम निकाले इसके 2 परसेंट है 2 परसेंट मुल्टिपल है 6 75 अब परसेंटेज खतम करते हैं 2 मुल्टिपल है 1 बाई 175 000 यह 2 0 इससे रिमूब कर देंगे बाकि इसके मुल्टिपल करते हैं तो तीसरा प्रेमियूम हमारे पास आजाएगा 1 21 500 रुपए यह तीसरा प्रेमियूम है अब याद रखें इसके बाद जब चोथा प्रेमियूम निकालना है तो चोथा प्रेमियूम सिफर होता है इसलिए अब हमें नई कीमत हम देखते है कुल कितनी रुपए जमा करवाता है कुल रकम उसका फार्मूला प्रेमियूम जमा दूसरा प्रेमियूम जमा तीसरा प्रेमियूम जमा चोथा प्रेमियूम प्रेमियूम कितना है मारे पास एक लाग پچاس ہزار دوسرا پریمیم کتنا ہے ایک لاکھ پہنتیس ہزار تیسرا پریمیم کتنا ہے ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو چوتھا پریمیم صفر ہے لہذا کل رقم جو ہماری پاس آئے گی وہ ان کو جمع کرنے کے بعد آئے گی وہ آئے گی زیرو زیرو ایک دو تین ایک دو تین اس کے سب کے دو زیرو تو کامنا گئے پھر یہ زیرو یہ زیرو اور یہ فائیو آ جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ فائیو اور یہ ون آ جائے گا فائیو اور ون سکس اس کے بعد فائیو تری ایٹ اور ٹو ٹین زیرو آ جائے گا اس کے بعد ون دو تھری اور ایک وہ زیرو اس لیے یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا چاریس لاکھ ہیں چار لاکھ پیسٹ ہزار سکسٹی فائیو تھاؤزن روپیز اس طرح یہ کوئیسٹن نمبر 34.4 کا کمپلیٹ ہوتا ہے یاد رہے کہ اگر پریمی اس کے دوریشن اگر پانچ سال ہو تو ہم چار پریمی نکالیں گے پانچ سال ہوائے گا اس طرح جتنے سال ہوں گے آخر پریمی سفر لگا جائے گا امید کرتے ہیں آپ اس انشورنس کے بارے میں نال حاصل کر چکے ہوں گے شکریہ